بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے اس چپٹر کا آخری ٹاپک ہے ہیڈو کاربن کا ٹھیک ہے جی جو کہ ایتھائی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلے جتنے بھی لیکچر ہوئے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی ویڈیویں اس سے آپ نے بہت زیادہ فیدہ اٹھایا ہوگا اور آپ نے مجھے بھی گائیڈ کیا اور میں بھی اس میں امپروو کر رہا ہوں انشاءاللہ اس چپٹر کے بعد ہم نیکس چپٹر شروع کریں گے امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا تو جو لوگوں کو میرا چینل پسند آیا ہے وہ لوگ اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ نیکس بھی کچھ نکچ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور مجھے بھی تو یوز ایتھائین کے بات کرتے ہیں تو ایتھائین کے اگر ہم بات کریں تو ساب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایتھائین ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے ایگزو تھرمک ریکشن دیتی ہے ٹھیک ہے اوکسی ایتھائین ہوتی ہے اوکسی ایتھائین ٹھیک ہے یہ یوز ہوتی ہے ایز ای ویلڈنگ ٹھیک ہے ویلڈنگ پرپس کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور کٹنگ آف میٹل کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہوگی کٹنگ آف میٹل اس کو ہم یوز کرتے ہیں دوسرا اس کے جو آپ کے پاس یوز ہے وہ کیا ہے آپ اس سے مختلف چیزیں پریپیر کرسکتے ہیں مختلف solution compound آپ کیا کرسکتے ہیں تیار کرسکتے ہیں جیسے الکول تیار کرسکتےیں آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ acetic acid کو تیار کرسکتے ہیں stick acetc کو تیار کرسکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کیا کرسکتے ہیں acetaldehyde ڈی ہائیڈ بھی اسٹے اکتیار کر سکتے پیچھے اپشن گوز چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو دیکھ لیجیگا انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہم نے اسٹیک ایسڈ ایک کیسے الکول اور کیسے ہم نے اسٹیل ڈی ہائیڈ کو پریپیر کرے تو الکول کے جانب فارمولہ ہوتا ہے رو ایچ ٹھیک ہے فنکشنل گروپ آپ یاد کریں فنکشنل گروپ بہت امپورٹنٹ ہے اسٹیک ایسڈ میں آپ کے پاس آر سی ڈبل بانڈ او او ایچ ٹھ او اکتیار ہوگا ہے اسٹیک ایسڈ کا فارمولہ جو ہے اسٹیک ایسڈ کا فارمولہ اسٹیک ایسڈر کے لیجید ہے یہ کس میں یہ کس میں چھے ہونے کس میں انعشاء کے لیجیگا یہ ہندویر ہے یہ کس میں غارب ، اسچوں۔ بنتا ہے وہ آپ کو پاس واری ڈنپ آپ کے پاس میتھین تھا سی ایج فور اس میں سے ایک نکالت یا سی ایج تھری رہ گیا اسے ہم میتھائل بولتے ہیں تو یہ کہا ہے الکائل گروپ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم کہا ہے بہت سے پولیمر بنا سکتے ہیں پولیمرائزیشن کر کے ہم کہا کہ سکتے ہیں اسے بہت سے پولیمر بنا سکتے ہیں پولیمر جو ہیں وہ مختلف چیزوں میں یوز ہو رہے ہیں آپ کو سامنے آپ کو مختلف پروڈکٹ دے رہی ہیں ٹھیک ہے کون کون سے پولیمر ہم اس میں سے تیار کر سکتے ہیں پی وی سی تیار کر سکتے ہیں پولی وینائل کلورائیڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم کیا ہے پولی وینائل ایسیٹیٹ بھی تیار کر سکتے ہیں پولی وینائل پولی وینائل ایسیٹیٹ بھی تیار کر سکتے ہیں اسے اس طرح پولی وینائل ایتھر بھی تیار کر سکتے ہیں پولی وینائل ایتھر بھی یوز کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں اورلان بنا سکتے ہیں اورلان ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس نیو پرین آپ نے بنائی تھی جو کہ سنتیٹک ربر ہے سنتیٹک ربر یا رکھیں نہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے کیا کیا ہے یہ بھی آپ القائن سے تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ جو ہیں ایسیٹائلین ٹیٹرکلورائٹ کو چیار کہہ سکتے ہیں ایسی ٹائلین ٹیٹرا کلورائیڈ ایسی ٹائلین ایسی ٹائلین ٹیٹرا کلورائیڈ یہ والی چیز آپ بنا سکتے ہیں یہ جو ہے آپ کے پاس یہ ایسی ٹائلمنٹ بہت سے چیزوں میں یوز ہوتا ہے بہت سے چیزوں میں ایسی ٹائلمنٹ ورنش کے تو ورنش چینل بھی یوز ہوتا ہے رائزن اور ربر میں یہ یوز ہوتا ہے کس میں؟ ربر تو یہ اس کے یوز ہیں دوبارہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آپ کے بک کے لیٹر جو چیزیں تھیں سب سے پہلے کیا ہے یہ ہمارے پاس ایز ای ویلڈنگ یوز ہوتا ہے اور کٹنگ فاردہ میٹل کے لیے ہم اس کو یوز سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ہم کا ہے کیمیکل پروڈکٹ بنا سکتے ہیں الکول بنا سکتے ہیں اسٹر کیسر بنا سکتے ہیں اسٹرڈی ہائیڈ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے پولی مارم بنا سکتے ہیں جیسے پی وی سی وی نائل پولی وی نائل کلورائیڈ بنا سکتے ہیں پولی وی نائل ایسٹیٹ بنا سکتے ہیں پولی وی نائل ایتھر بنا سکتے ہیں اولان بنا سکتے ہیں اور نیو پرین بنا سکتے ہیں ایسے ٹائلین ٹرٹا کلورائٹ بنا سکتے ہیں اس کے مختلف یوزز ہیں یہ یوزز ہوتا ہے ورنش کلر وغیرہ کرنے کے لئے رائزن کے طور پر یوزز ہوتا ہے اور روپر کے طور پر بھی یوزز ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے ریکٹیوٹی کمپیریزن ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی کمپیریزن آف ریکٹیوٹی آف الکین الکین اور الکین تو یہ ہم پہلے بھی تھوڑا بہت بسکس کر چکے ہیں کہ کون سے چیز کیوں ریکٹیو ہے اور کیوں لیس ریکٹیو ہے اگر ہم الکین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کاربن کاربن کے درمیان کیا ہوتا ہے سنگل بانڈ ہوتا ہے جو کہ سگمہ بانڈ ہوتا ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں سگمہ بانڈ بولتے ہیں یہ کاربن کاربن دو نیوکلائی آٹم ان کے درمیان الیکٹران ہوتا ہے ان کے درمیان انٹر ایکشن کیا ہوتا ہے سٹرونگ ہوتا ہے تو جس کے وجہ سے اس کو توڑنے کے لیے ہمیں کیا ہوتی ہے ہائی انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے ہائی انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں یہ زیادہ ریکٹیو نہیں ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے ہمیں ہائی انرجی ریکوائیڈ ہوتا ہے جب ہم الکین کی بات کرتے ہیں تو اس میں کاربن کاربن کے درمیان کہتے ہیں دبل بانڈ ہوتا ہے اس میں سگمہ بانڈ ہوتا ہے ایک پائی بانڈ ہوتا ہے تو صافございますی طرح بات کریں어요 سگمہ بانڈ کے درمیان سگمہ جو ہے وہ سٹنگ ہوتا ہے پائی جو ہے وہ سگمہ بیک ہوتا ہے تو پائی الیکٹران یہ جو پائی بانڈ ہے یہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے اور پائی الیکٹران easily available ہوتے ہیں پائی الیکٹران کیا ہوتے ہیں easily available ہوتے ہیں فاردہ reaction تو اس لیے یہ کیا ہوگیا اور اگر ہم الگین کی بات کرتے ہیں تو الگین کے درمیان کاربن کاربن درمیان کیا ہوتا ہے ترپل بانڈ ہوتا ہے تو ترپل بانڈ کے اندر کیا ہمارے پاس آتا ہے ایک سگمہ بانڈ آتا ہے دو پائی بانڈ آتا ہے دو کیا آتے ہیں پائی بانڈ آتے ہیں ایک سگمہ بانڈ ایک دو پائی بانڈ تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے elektron density carbon Pewter اترمیان زیادہ ہونے کے وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں bond کی اندر bond length جو ہے وہ کیاوتیNoメ bond length شاٹ ہونے کے وجہ سے ان کے درمیان کیا ہے interaction زیادہ سے strong ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ آسانی سے الیکٹران نہیں دیتے اس وجہ سے یہ کہا ہے الکین کے نسبت یہ لیس ریکٹیو ہوتے ہیں الکین کے نسبت یہ مور ریکٹیو ہوتے ہیں الکین کے اندر کیا ہوتا ہے سگما بانڈ ہوتا ہے سگما بانڈ کے اندر کیا ہے یہ انرٹ ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لئے میں ہائی انرجی ریکویرڈ ہوتے ہیں اس لئے یہ کہا ہوتا ہے لیس ریکٹیو ہوتا ہے الکین کے اندر ایک سگما ایک پائی بانڈ ہوتا ہے پائی بانڈیز بھی ٹوٹ جاتا ہے اور آسانی سے الیکٹران دے دیتا ہے جس کے بلے سے یہ موہر ریکٹو ہوتا ہے اور الکائن کے گرام بات کریں تو اس میں کاربن کاربن کے درمیان زیادہ الیکٹران آ جاتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹران ڈینسٹ انکریز ہو جاتی ہے جس کے بلے سے کیا بانڈ لیر شارٹ ہو جاتی ہے اس کی ریکٹویٹی ایس کمپیوٹو الکین کام ہوتی ہے لیکن الکین کے نسبت زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس جو عادت آئے گا ہم کیا بولیں گے الکین مور ایکٹیو ہوگا الکین ساپ سے زیادہ ایکٹیو پھر الکائن آ جائے گا اس کے بعد الکین آئے گا یہ آپ نے یاد اکنے دوبارہ دیکھ لیں کہ الکین پہلے پھر الکائن پھر الکین آئے گا الکین الکائن اور الکین ٹھیک ہوگی ہے تو دیکھیں مطلب اس میں پائی بانڈ اس کا اندر بانڈ لیند شارٹ ہو گئی بانڈ لیند کیا ہو گئی شارٹ ہو گئی اور اس کے اندر سگمہ بانڈ ان کے وجہ سے یہ اس کے ریکٹیوٹی ہوتے ہیں امید ہے آپ سب کو سمجھ آگئے اس کے ہوگئے ہوگئے اس کے ریکٹیوٹی کی اور امید ہے آپ نے اس کے بول کو سکھ ہوگا انشاءاللہ ہم نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اگر آپ کو اس ٹاپک کے سمجھ آئیے تو ضرور کمنٹ میں شیئر کیجئے گا اور ہو سکتے میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ